سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم الحمدللہ الحمدللہ اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیقون للعالمین نزیرا والصلاة والسلام علی ارسلہو الناس کافتاً وشیراً ونزیراً ودایاً اللہ بإثنہی وصراج مدیراً اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمیم بالحسان نبی القریب الامین فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرْجِتُ اللَّهُ لِيُسْحِبَ انْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَتِحِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریب الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ دروشی السلام علیکم وعلا آلکھ وصوابک یا حبیب اللہ السلام علیکم وعلا آلکھ وصوابک یا حبیب اللہ الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں تیرے قرم نے مجھے فائض مرام کیا بنا کر رحمتی عالم کا امتی مجھ کو بنا کر رحمتی عالم کا امتی ہم کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا آئین مشیت کا وہ شناسہ ایسا خدموں میں جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و صلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا ہے بے قس پنا دے اندر حدیعہ درود و صلاح ولہ عقیدت پیش کرم تبا حضور قبلہ خیرے طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء ابن شیخ القرآن تاجدار جنگل شریف میرے محسن و مربی حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکات ملکدسیہ محتمی جامعہ اسلامی غوثیہ اور نہائیت صدر المدرسین حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمائی کرام سناخان مصطفیٰ حاضرین مجلس اس بات تو تشیل واقف ہو کہ آج دی محفل سلانہ عرص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عابد رفقہ شہدہ کربلہ دی یاد اندر اے منقض ہے اور نالگی میرے محسن ربی شیخ الحدیث والقرآن استاد العلماء غزالی اثر علامت الدہر حضور قبلہ حاضرین محمد زبین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عابدہ عرص مبارک بھی میں ماشاءاللہ آج دائے پروگرام انتظام احتمام اور اس مدرس دہال دیکھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا جو حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشن جاری کیتا اس دے اندر سب زدگان نے کمی نہیں ہوں دیتی اللہ نے فضل کرم دے نال یہ کیونکہ خلوص سے نیت نال یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ آپ دی دعاوہ نے آپ دی محنت یہ آپ نے اس درلون دی بنیاد رکھی آپ دی اولاد الحمدللہ کہ خصوصا حضرت صاحب آپ نے اس نوع مامنی دیتا بلکہ مزید اور مدارس بھی تعمیر کرائے اور قرار رہے ہیں مساجد بھی تعمیر قرار رہے ہیں اور کمال ہوگی یہ حالوے کے تو اڈا بھی حالوے کے کمال ہوگی سبحان اللہ آکی چھڑو کوئی گال نہیں نا اندی ہوتے مجبوری ہے تیجی اندی دی پھر ضروری ہے میں خطاب کوئی نوات آزا تھے کوئی نہیں توڑے سامنے کرنا کیوں کہ اس سے درد تو خطاب سکھے نہیں اس سے درد ٹکڑے کھا دیں اور اتھو جو کچھ ملے ہے اس تو نہ انکار ہو سکتا ہے نہ ہے نہ کوئی اپنے اندر کمال ہے اے سارا کمال میرے شیخ علی صاحب جائے اگر کوئی جاندہ میرے حضور دعا جوڑے سندھ کرن اور آپ دی خدمت وچ حادری اس وجہ تو اللہ تعالی نے بڑا مقام عطا فرما ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ قبلہ حضرت صاحب نے ماشاء اللہ بہت پیارا انتظام احتمام علماء اکرام تشریف لے آرہ نے میں نہ ہی خطاب کرن دیکھ قابل ہاں اور میں پچھلے دن کسی بندے دا میں نے فون آیا فیس بک نے کسی چاڑی ہوئے گی فوٹو تو اگر لگا میں اچھ چکوال کسی کی تھا یار او جنی گلہ جنی ملاد جلوس چلدہ سی ہے جی اور تم اگر گی ادس ہے لیڑی تی اوگ اللہ یاد میں کیا اونا تا صدقی تے کام بڑھے آئے جی آپ دی میرے بانی نے الحمدللہ اور اس اسے وجہ تو آج اگر کوئی بات ہے تو شیر بڑا میں پڑھتا ہوتا کہ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا شرق و غرب میں جا بجا سارا جہاں دکھا دیا تو آپ دی میرے بانی ہے میں کوئی کتاب اس طرح نہ پڑھے سامنے نوے تیری گل پیش کر سکھا گا بار اپنا اگلا سبب دوران واسطے حضرت صاحب دی خدمت پیش کر واسطے آپ انہیں میں حکم دیتا ہے اس تو بعد ایک اور جگہ بھی ساڑے تے ہمیشہ قیم رکھ آمین اچھی آنکھ کڑا نماز بچھو نماز تو بات آمین نماز تو بغیر اچھی کہنی چاہی دی نماز دے اندر چپ کھڑے رہو تسی انج سمجھ ایسی نماز بچھ نہیں ماشاء اللہ اتنے تسی بندے ہو انج تسی بیٹھے جو میں فریج بچھ لگے انج نہیں اے ماشاء اللہ یہ او مکان ہے خدا دی قسم میں بڑی بڑی جگہ تے جان دا مو کا مل دا ہے اے حضور دے جوڑے ہیں دا صدقہ پہلے میرا بیٹا بھی میں خود بھی حضور دا سی آبی آبی میرا بیٹا بھی حضور دا سے ابھی یعنی حضور شیخ العدی صاحب دا میں بھی خدمت بھی میرا بیٹا بھی انشاءاللہ انید پوترے بھی کوشش کر آنگے اس در تو جو حاصل کیتا ہے اللہ تعالی سبھالندی توفیق عطا فرمائے حضور دا کرم ہے حضور دی میربانی ہے اتنا اتنا کرم کر دے سن اتنی میربانی فرما دے سن کوئی بھی بات ہو نہیں اے فلانا کم کر اے فلانا کم کر عید آلے دن سارے چلے جرد سن فقیر دی حضری اندی سن آپ فرم بڑے بڑے مولوی ادران جڑے اور ریس سن کر دے سن میں ایس نوی تھے تجھے رکھے آئے اور اے جناب بڑا اگے بڑے بڑے علماء دن آپ نے ٹکر لے کرم کی تا میرے تھے یعنی ایسے لوگ بھی سن لیکن الحمدللہ سارا انہ دا کرم ہے انہ دی بیربانی ہے میرے جی بندہ نلائق جی دے کو نہ رہے لا کوئی بولن دا چاہ جے او دے سید آل رسول حضور قبلہ شیخ العدیس اور آپ دی نگاہ کرم ہو جائے اتنا کام بڑے جند آئے جی دے حسین دی نگاہ کرم ہو جائے پھر اس گھرانے دا کیا مقام ہے اس دی بات کیا ہے حسین پاک دا پھر اے حضور آپ جدو بیمار بھی سند نے فرما دے سند کہ میں اس محرم شریف جو آپ دے اتقال ہو ہے اتھے بھی آپ نے فرما میں چکوال حسین پاک دے اور اس تے حاضری دے نہیں میں اتنی محبت حسین پاک دی نگاہ آل رسول دی نگاہ خود بھی آل رسول تو آپ نے علماء کرام پر سنان گے تو کچھ تھوڑا جب میں بھی کر رہے تھوڑی دی بات میں ارد کر ایک سال سی حضور کی بلا شیخ القرآن رحمت اللہ مری پر قرآن سی حاجہ محمد محسون صاحب رحمت اللہ انہ دا پر قرآن سی ہر سال ہدا جشن نزول قرآن ہندہ سی ہم پتہ نہیں ہدا یا نہیں لیکن اتھے حضرت تشریف لے گئے میں نال سا بڑی تھکابت شام آئے تو ایک بندہ رانج آیا اس نے آکھ حضور میرے نال تشریف لے چلو آپ فرما میں ہونا آیا تو پہلے دس سے ابھی نہیں میں ہونا آیا تکابت بڑی چلو جی بہت ضروری ہے میرا کہہ لگے لے جا میری تکابت اوہ کہہ لگے اس نے گالے سی کیتی نا کہ جیتے آپ اٹھ اس گالے کیتی حضور کے اتھے دیوبندی ملوی آیا وہاں فیٹری کو اس تقریر کر رہے ہے اور چیلنج کر رہے ہے سنیا لوں کہ کوئی ہے کوئی اور میں نظر نہیں آیا آپ تشریف لے چل لوں اتنی گال سنی سید اٹھ کھڑا نا رہے دور لے آپ اٹھ کھلے آپ فرمائے چل بھئی سنگیہ چلیے اتنے ملک صاحب گھنڈی چھوڑ کے چلے گئے سن اس نے گھنڈی میرے کل ہے اس نے ایک ویگن تے سن بٹھایا تے منو فرمان دے نے کھلی کھتابہ فلانی یہ بان دورے بھی چونی میں اپنا جڑی حوالے ضرورت سی میں بان نہیں آ میں آ کے حضور رہا دا وقت کوئی اتھیار بھی ہونا چاہی دے اتھیار بھی آپ فرمائے چل لگا اللہ جانے تے اللہ دے رسول جانے تے گوھسے پاک جانے گوھسے پاک جانے او نہ دے ہتھ بھی دور سن کے در پھر بھی سامنے ریفل پہ بارہ پور پسٹل بھی پیاس انہیں زنگ لگے میں جان اٹھائی لیا پسٹول پانے بندے جی ٹور نہیں کھلو دی میں پسٹول بھی پا لیا اور جناب ریفل بھی پا لی کتابہ سر رکھی جد رکھ کے در بیگن آیا نا کہ آپ میں فرمان لگے گال سونا کتابہ تیرے سیر تیرے پسٹول تیرا ایک پاس ایک پاس بدو کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بندہ آپ ہی جائے سامنے تو کے ڈی شہ سمبھالے گا میں فرمان لگے تو کے ڈی شہ سمبھالے گا میں آکھ کے حضور پھر ساریاں آرشیں چھڑ کے نا سمیس ہے جی آج دن پھر بڑا دلیر چھڑ دی تھی لیکن بات میں گال جڑی کر رہے ہوں اللہ دی قسم اٹھا کے پیک جگہ تھے اے حسینی خونے حسینی خونے اور آپ تشریف لے گئے رستے اندر ہوگی پنچر ہوگی اچھا ٹیر تبدیل کی تھا او بھی پنچر ایجڑی توڑا اینجی رستے دیں اندر اے بالکسر تو کلاب پنجر ہنڈے اتھے جا کے گنڈی پنچر ہوگئی رات جناب اسی سرد کتاب رکھی پھر انگو کوئی کسی طریقے نال کہ ڈی آئی ان روکیا پھر اتھے اسی سردید موسم یارہ بجے پہنچے اور آپ نے فرمایا ان اعلان کرو میں آگئے سید نے نعرہ ماریا اور فرمایا انہوں آنکھ دیو کہ احمد رضا کے فیض کا کہ احمد رضا کے فیض کا ہے در کھلا ہوا ہے قادری فقیروں کا چھنڈا گنا ہوا اے تسام انہیں او جناب بندہ پیجیا انہا کہ مولوی صحب آئی نہیں انہوں پوچھ بندے نے تو دیکھ انا آئے نہیں اس آئے نے اس حقیقت میں انہا اعلان انجی کیتا ہے آئے لے پر ہوں پتہ نہیں آمد 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 اس وقت چپ ہو گیا میرے پیر نے تقریر کی تھی دو کھنٹے دو کھنٹے آپ نے تقریر کی تھی چیلنج کی تا فرمایا کہ مولوی میری بات کر دا نا میں اپنے شگرد لو کھڑا کر دینا او تے نال پہلے گل کرے انہوں ہرا گئے تے فیر میں تیرے سامنے آنگا انشاءاللہ اے سیدہ غلام بھی جو ہوئے گا نا او بھی تُو کسے کوئی تیری ہرانے دی جررت نہیں ہوئے گی کیونکہ سادھا مسلک حق کے سادھا مسلک بولو سادھا مسلک ایک دن بکھاریاں پروگرام پڑھ گیا میں بھی نال سامنے ادھر جناب زیاءاللہ قادری صاحب تقریر فرما رہے سامنے اگے کوئی بندہ بیٹھا سی لے تشریف او نا دی یادت تا تقریر کر دیا بھی کوئی نے اس طرح دی کر جانی کوت نال سامنے امام کھوٹ اپنے قادری صاحب نے اپنی تقریر چکر او دھومہ تا مذہب رکھا نا لیا ایڈی گل کی تھی او بھی چوب مندہ اٹھ گیا اس جا کے امام کھوٹ چیلان کرا دیتا اس اگر کہ سارے او جناب کٹھے ہو گئے جان دینے بھی کھار یہ نال امام کھوٹ ایس پسے بند اور اتھوئی گدر کی تھی آنا سی آپ نے تقریر ختم کی تھی قادری صاحب میں کہتے نے آپ کو پچھ لے سن لگن دین تھی اگر نکلو میں مینہ دن آوئی میں کلمہ شروع کی تھا کلمہ دا ذکر فرمایا کلمہ دا ذکر شروع کر اور آپ نے فرمایا سارے پچھا ہٹ جاؤ کوئی چودری یا کوئی ریف لالا نہ آوئے آج حسین دا پتر آپ خود سمڑے جائے گا اور اسی کلمہ پڑھ اللہ دی قسم اٹھا کے پہ کہنا سیدہ تیرہ بیک سیدہ سارے آنکھ یار خبردار یہ ایسی حسنی ہے انج معلوم ہوں دیکھ انج لال کھڑیوں کے فرشتے نگبانی کھا رہ لے اس واسطے مسلمان بھائی ایک بڑی جردہ کم اور آپ جان دے ہو آپ نے بڑی تکلیف تکالیف اٹھا کے اس دار نوم تعمیر کیتا ہے اور جڑے پرانے بندے جان دن حملے بھی ہوئے ایک حملے میں بھی اس وقت نوہ نوہ آیا سا تترال حملہ ہوئے آپ دے لیکن سید انہا کیسی کی اس توقع نہیں جا سکتے جے ساڑھی یہ زند طلاقہ نے سید گئے آر جا کے تقریب کی تھی مولانا تاج رسول صاحب بھی نال صاحب بھی نال صاحب اور آپ نے فرمایا میں آگیا سبحان اللہ میں آگیا پہلے تھی اپنی اطلاقہ ٹھیک کرو تھوڑے نگاہ ہی چھٹ گئے نے جنہ اطلاق پائی سہی لیکن سید آپ نے جدو اعلان کی تھا سبحان اللہ اعلان کی تھا بڑے بڑے لوگ اس طرح دی تقریر سی خدا دی کسر اس وقت میرے کو ٹی بنی سی اج اور میں اجے تک یاد کہ سید نے حد کڑا کر فرمایا تو انہیں نہیں پتا میں حسین دا پترہ اور علی شیر خدا اور نبی دا نواز نال اللہ کے اس واسطے اسی اپنی جان دے سکنے کیوں کہ جان دی دی ہوئی تھی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ یہاں قدا نبی پاک سلام دے عزدی اس طرح لج رکھی اور ادس حیال بہرحال بہت سارے واقعات نے میں چکے آپ دی خدمت تقریبا اٹھار اونی سال آپ دی خدمت میری ای بی 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 تو جو کچھ حاصل کی تا ہے یہ ہی آپ نے سکھا ہے بہ ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں بولو ڈرنا کہیں جگہ دے جان دے کہ کہ کچھ آکھ ضروری ہو جاندہ ہے الحمدللہ کہ آج پوری دنیا دے اندر آپ جتنے شگرد نے بڑی جرت نال گل کر دے کسے مقام دے جائیے اللہ دے فضل نال لوگ عزت کر دے اور کیوں اس واسطے کہ جب تک بھی کے نہ تھے سبھان اللہ اجیہ کو سبھان اللہ نہیں میں ہوتھے آج سبھان اللہ واسطے اجیہ کو سبھان اللہ جب تک بھی کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کر ان مول کر دیا کیونکہ گھرانا ایسا اِنَّا مَا جُرِيد اللہ لَيُزْحِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَیِدِ وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِيرًا اے گھرانا پاکے گھرانا پاکے اور اجدے پاکنے کہ اس گھرانے نال جدا تعلق ہو گیا کہ باگ جنت کی ہیں پہر مدح خانی اہل بیت جنب اہل بیت تاریف کی تھی خدا دی قسم باگ جنت امام حسن رضا خبر الوی فرما دی باگ جنت کی ہیں مدح باگ جنت کی ہیں پہر مدح خانی اہل بیت تم کو مجد نار کا دشمنان اہل اپنا سودہ بیت کر بہدار سونا کر گئے میدان کربلا وچ میرے امام علی مقام نے جدو سن رہے سو میرے امام پاک نے صبح دن نماز پڑھائی کی پڑھائی بولو نماز پڑھائی سید پیچھے پڑھن والے غلام سارے نماز پڑھیں عدر للکار ہو رہی ہے کہ حسین آؤ میدان میرے امام پاک سلام پھیر کے سامنے کھڑے ہوئے فرمائے میں جان دے میں کون جان دے سارے سن آپ نے تعرف کرایا فرمائے میں حسین میرا باپ علی میری ماں فاطمہ جدا قیامت علی دن اعلان ہوئے گا کہ نظرہ نیمی کر لو محمد تھی پل سرات گدرن والی میں اس ماد پتران اس علی دا پتران جس تیس مقتدی بھی ہو میں اس محمد دا نماز سا کیونکہ کلمہ تو بھی پڑھ دیا نا ادھر حسین پاک نے جماعت کرائی ادھر انہندے بھی کسی کرا لی حسین پاک فرمائے نماز پڑھی جی دس سو کھا نماز دے اندر کس تے درود پڑھ پڑھ کس تے سلام پڑھ سادھے تی سلام پڑھ کے سادھے تی درود پڑھ کے پھر سادھے نال مقابلے چاہ گئے ہوں کیا مطرد کی جواب دیوگے کسے دی کوئی جرت نہیں سر نیمے نے آپ نے بکھ یا ایک بندہ فوج دی اندر اور رہا اٹھا کے کدھے حسین دے چیرے بھل بھکھ دا پھر نظر نیمی کر لین دا اور پریشان چیرے دا رنگ فا کے میرے امام پا بھکھ دا پھر نیمہ اجند پیچھو دا پائی انہیں مڈ تی ہاتھ رکھ کے اس کیا اے غرر تنقی ہو گیا حسین دی تقریر سن کے گھبرا گیا تو اس کیا گھبرا یا نہیں میں حسین دا چیرہ بھے کے اس گل تو پریشان کہ ایک پاس دوزخ نظر آ رہی اس پاس جنت نظر آ رہی گیا میں سوچ رہا کدھر جمع اتنی گل کر کے سواری اپنے ایڑی لگائی آ گئے حسین پاک نے قدمہ بچھائے حضرت حر پیتھے نعرہ ماریا اینج کر گفی عمل آپ نے نگاہ کر کے حضرت حر نے اونر دسیا فرمایا یہ نعرہ حر کا تھا آنکھو سبحان اللہ اتی آنکھو سبحان اللہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتی آئیں جہنم سے خدا مردی 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 حق سنت جمع جدو نعرہ مار سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان ہی نہیں لیکن بات تو یہ یہ نہیں بکھنا کہ بات کدھی ہو رہی کون کر رہے بات دے بکھنا وہ کدھی رہی داد دی دی سستی نجھ ایک قربانی دی تی ہمارے پچھو بھائی آیا حسین کی لب بھائی ایس وقت بھوکتے پیاس یہ کسی دے نہیں سکتے انہوں دیکھو حسین کوئی نہیں ان اتھے آکھ تن کی لب ہے حسین پاک نے فرمایا چھپ کر جائے نا آکھ کی لب ہے اے کچھ کی نہیں لب کی نہیں لب بار حسین کہنے نے حضرت حور کہنے نے تین خبر نہیں سکرانے دی تو نہیں سمجھ دا جس بوئے میں آیا جس گھر دروازے میں آیا انہ دا مقام انہ دی شان انہ دی عظمت انہ دی درجے کیا آنے اسے کہہ کی تو حضرت غور نے اپنے بھائی جواب دیتا فرمایا تو سمجھ یا نہیں ذرا غور دے کر حسین دا چیرہ دے پڑ جنہ میرے نبی پاک نے بچبند اندر فرما دیتا سی اندل حسنہ وال حسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے بدوے بیٹے میرے جنتی نوجوان نہ دے سردار فرمایا اے حسین ذرا چیرے وال بکھیں گا تین پتہ چل جائے گا کہ نبوت ان کی گھر کی ہے خلافت ان کی گھر کی ہے سجاہت ان کی گھر کی ہے عادت ان کی گھر کی ہے سیادت ان کی گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے اور ایک گناہ گار کو بکھ سوال نا یہ عادت ان کے گھر کی ہے تو سمجھ یا نہیں سکھ کی فرقی جنت کیونکہ نبی پاک پیارے نواز نے فرمایا اے حر اگ تیری مان نار کیسی حر چیدا مان ازاد انہوں سیند سینے لگ ہیں انت حر من نار اج تو می تند دوزخ دی اگ تو جنت تین میں دے دی تھی سبحان اللہ لیکن ادھر حکومت تھی اور اس پاس دولت تھی مال تھی ادھر سارا کچھ تھی چھوڑ کے آگے اتھو تین کوئی اپنا اپنا جناب اے ندریہ دس کس وجہ تو آیا ہے آپ نے فرمایا کہ تین تکلیف ہی ہوئے گی تیرے تے سختیاں بھی آن گیاں پھر تو ہور نے جڑی گل کی تھی اور کہنے نے حضور کوئی بات نہیں ہر ہر ستم ہر جفعات گبارہ ہے یہ ہمارا اتنا کہہ دو ہو کہ یہ ہمارا ہے جاتا جنت دیتی جنت مل گئی بھائی کہتا میں نے بھی ملے گی آپ نے فرمایا حسین دے پیر پھار لے حسین دے پیر پھار لے حسین پاک دے سامنے حضرت اور انکھر نے عرض کی تھی حضور نے میرے بھائی نے بھی جنت دے دے ہو آپ نے کرم کی تا میرے تے میرے پاہ میں نے اپنا بنا لے آپ نے فرمایا اور تو اس عید تے غور کر کہ اللہ قرآن نے فرماندہ انما یرید اللہ لے یزہیبا انکم الرجس اہل البعیت ویتہیرکم تطہیران اے گھرانا پاکے خود بھی پاکے جن اپنے نال لالیں دینے ان بھی پاک کر دین دینے میں تن سینے لاک جنت دیتیے تو ان سینے لالے بھی جنتی ہو جائے گا پھر ہر بھی جنتی سبحان اللہ ہر بھی جنتی بھائی بھی جنتی پھر میں پھر اس طرح غور کرنا پھر سید نے اپنا سب کچھ لٹایا ہر نے جان دیتی اور اس تو بعد سب نے جان دیتی سارے قریب چل دے جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں ہر نے جدو اپنی شہادت پیس کی تھی شہادت پیس کی تھی تو حضرت ہر جدو زمین تے آئے ہیں تو حضرت امام صاحب سامنے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا ہر تھے ان کوئی زخم تے لگے ہون کے لگے بھی ہیں نہیں تکلیف ہوئی ہو بھی گی تو حضرت امام حسین پاک سارے یہ تکلیفاں دور ہو جائیں میرے بانی کرو میں چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا میرے قریب آؤ حضرت امام حسین پاک قریب آئے حضرت امام حسین پاک قریب آئے قدماتے سر رکھے آپ اور سر رکھے اور کہنے نے موت مخاطب ہو کے کہنے نے سر ہے ان کے قدموں پہ تھرا ہوا سر ہے ان کے قدموں پہ تھرا ہوا اے قضاء اب تو کہاں جا کے مر گئی اور آ لطف آئے گا کہ سرکار دے قدماتی رکھے پھر روپی پرواز کر دیئے کہ روکیں دی جان دیئے گر وقت اجل گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ تھرا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا اور پھر امامِ آلی مقام نے حضرتِ حُر نال پیار کی جدہ نال پیار ہے حضور کرنا میں بڑا اپنے آپ سمجھنا میری بڑی سعادتیں بڑی شفقتیں میرے دیا مسکین بندہ ہے ادھے نال پیار کرنا جدہ نال حسین پیار کرنا حسین پیار پہ کردنے آپ نے فرمایا حُر تین میں مبارک دے دیتی ہے تین میں بشار دے دیتی ہے جنت میں جا میرا نانم سلام کریں اور سلام دے میں تے حُر دی روح نکل دی جا کے پھر کی کہہ رہی ہے لَا سَجْنَا لَا سَجْنَا اَسَا اے طول نبھائی تیرہ جان دیتی رہا تیرے اے حسر دیانے اے شرما تینوں گجل ہی پھر دے پھر آئے کس وسطے نہیں تو اسی نماز پڑھ دے ہوتا ہے اسی نماز پڑھ دے ہوں کوئی بھی پڑھے تھے کہندہ یا اللہ جنت دے یا اللہ جنت دے کسے جہاد کیتا دیکھا ہے یا اللہ جنت دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علمائے علیہ السنت علمائے علیہ السنت اکھو سبحان اللہ اچھی اکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ علامہ سام امول اللہ محمد عارف صاحب تشریف لین اے جوان خطیب نے مہد بڑی اموی شامل میرے نا تو حق بندہ زیادہ تامن کرنا ایک تے میں حضور شیخ العدیس صاحب دے جوڑے سے دیکھ کرنا ہاں تے دوجی گالے بے کہ بڑے بندے دا حق زیادہ کیوں دردروچی آکھو سبحان اللہ اور میں بڑا ہے کوئی اے سرکار دا کرم ہے بڑی میرے بھائی سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ آکھو کے سبحان اللہ توجہ کرو میں بات ارد کر رہی ہوں میرے امامِ آلی مقام نے کیسی قربانی پیش کی تھی ہر بندہ چاندہ ہے کہ میں جنت ملے میں نا جنت ملے جیڑے جیہاد کر دیں وہ بھی جنت باس دیں جیڑے جناب آج بمبان کے مار دیں لوکن وہ بھی جنت دیں تھمیشہ انہاں لالچ دیتی جاندی لیکن ہر بندہ چاندہ ہے اللہ پاک نے قرآن دی اندر فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَسْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَعَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ فرما دیں میرے نا سودا کرو میری باہر کے مجھے مال بھی دیو جان بھی دیو یہ دے بدلے میں تو انہوں جنت دیں یہ دیں گا اے حسین ہوتے جنت پہلے ہی مل گئی آخوانا سباناللہ جنت بھی کوئی عام زبان تو نہیں لگ بھی جنت کس زبان تو نکلی ہے تو سیدھے میں آکھی جی میرا پتر بڑا ہو کے ڈی سی لگے گا جب ہمیں سپاہی بھی بڑھتی بولو سپاہی بھی بڑھتی نہ ہو رہے لیکن اے جنت کسی زبانوں نکلی ہے اللہ جس نشان بیان فرماندہ بما ینت کو انیلہا انہو با اللہ بخیوی یوہا اے گل اپنی نہیں سوڑے دے زبانے گل خدا پیا کر دائیں تین جنت دیتی حسین کہنے نہیں یا اللہ بندے جہاد کر دینے تو جنت اتا فرمائے گا تیرا اپنا فرمانے لیکن یا اللہ جنت بن مصطفیٰ نے دے دیتی ہے حملی والے نے اتا کر دیتی ہے تیرے نبی نے اتا کر دیتی ہے یا اللہ اُڑ میں تیری بار کا بچہ میں جان کے مال میں پیش کر دی نہ جنت میرے نانے دی امت رو اتا کر دے حسین نے ساڑے وستے فیرے ملے پھر میں کیوں نہ خشیر مل کے پڑھئے پڑھے دے کے مولانا صاحب نے بھی بڑے مشہور نے اس وستے کہ سارن پڑھنے آ جاں رل کے پڑھ لئے سیدنے کربلا میں دعا کر دا جرا اچھی پڑے اللہ مدینہ لے جائے اور دعا کر دا کہ ادھا ساتھ امام حسین لار ہو رہے سیدنے کربلا میں بعد پتہ لگ جائے جام اسلامیہ کو سیدی اندر عاشق بیٹھے نے سیدنے کربلا بھوکو اے پہل پر لے بیلی بھی بولے آجے سیدنے کربلا بھوکو اے پہل پر لے بیلی بھی بولے آجے اے تین محمدی کے ملشن کھلا دیئے ہیں سیدنے کربلا میں یہ ہے سیدنے وعدے دین نبی پہ واری دین نبی پہ واری اکبر نبی جوالی دین نبی پہ واری اکبر نبی جوالی عباس نے بھی اپنے بازو کتھا دیئے ہے سیدنے کربلا میں وعدے بولیے بولیے سیدنے کربلا میں وعدے زینب زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہین سبحانہ چھوٹے چھوٹے بچے نے حضور دی بار گاوی چھے عرض کی تھی بھائی جی ہے بچے بھی پیش کر دینی ہیں اے زینب تُو بے اولاد ہو جائیں گی سونیاں بے اولاد ہونا گوارہ کر لنا گی محمد دین دے چندے نویاں نہیں بیٹھا کر دیں دین زینب زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکی تھے زینب نے وہ بھی دونوں راہِ خدا دیئے ہے سید نے وعدے دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہے سید نکہ وعدے